چچے کچھ لوکاں دا کہنا ہے کہ ساڈاو جیڈا وزیراعظم میں یہودی جینٹے اسرائیل دا بندہ ہے اور آج کال پاکستان دے پہ جسرائیل دے تیارے آرہنے یہ دے بارے دا ڈاکی کیا لے اینا لوکاں نو بتا سی کہ اے ایماندار ہے یہودی لابی تے ایمیں ایک چکڑ پاندے سن اگر یہودی لابی ہوندہ یا انہوں او در کوئی پیار ہوندہ پیسے نال پیار ہوندہ تو میرا خیال ہے کہ اے اس بیوی انہوں نے چھڑ دا جس بیوی دا باپ پوری دنیا دا تیسرے نمبر دا امیر آدمی ہے اے دی بیوی نیر سی انہوں نے بھی پناہ تکا مار کے سوڑ دا تو انہوں شاید بیٹا ہے نہیں پتا کہ اے اس حکومت نے جو تو انہیں لکھت دیتی سی تو انہوں نے اے دا کچھ حصہ باندہ سی ہوا دے پیسے چھو تھا کہ تیسرہ تی اہوں نے کہا کہ انہوں نے جیند دا تا انہوں ارتا خرمان ہو دیئے انہوں نے کہا لیکنی نہیں چاہی دی اہوں نے لوکا نے سوال کی بار دیا گئی ہم ساہاں اللہ تو ایک بیوی تھے اتنا اچھا بندہ تو کہ اے دیتی اچھا آدمی ہے جو پیسے ہوئی نہیں رہنا جان دا اچھا میں انہوں نے جواب تو اسی دیو کہ کیا یہودی لابی انہوں کیا جاندہ ہے یہ پیسے دا پتر ہندہ دا تو وہ پیسہ چھڑ دا سی وہ ایک کرپیہ ہے نا لوکا نہیں چھڑیا ملکنو کھا شڑیا گریبا لوکا لٹکے نا موں پا شڑیا تو انہوں یہودی لابی کہہ رہے ہیں جنہیں ارباں خرمان بھئی انہوں لط ماری یہ پناہ کر دیتا ہے اس واسدے نا دے اے مسلمان بندہ ہے کسے بھئی ایمان کسے کافر ملک دا یہ یار نہیں یہ اپنے ملک دا وفادار ہے اور انشاء اللہ مرد دم تک وفادار رہے گا سادھا ایمان ہے اس لیے پہ میرے نبی پاک بھی حدیث ہے کہ جنہوں نے بھئی ایمان کہنے دا خود بھئی ایمان ہوندہ ہے اس واسدے کہ لوگ ٹھیک نہیں سنتے انہوں بھئی ایمان کہنے دے سن میرا ایمان ہے میں بھائی سال تو انہوں دیکھ رہے ہیں بلکہ بھائی سال تو نہیں میری بھی انہیں عمر ہو گئی وہ یہودی لابی کین والے چکڑ پان والے اور کہاں نے آج کتھے نے ہو دیکھو انہا دا حال اور یار آج جیسے ہی تھے بیٹھے غریب لوگ دے رہے ہیں اچھے ہیں آج کلے کلے دون دون کلے ہاں دے مالکاں تے جیڑے ارباں کھرماں بادشاہ دابنے آبنے آنڈے ہیں آج کتھے خجل پہ انہوں نے بندیا دے بھی تکے وائدہ نے بے ہونوں آنڈے ہیں بسانوں کینسر ہو رہا ہے کوئی حصبتال جا رہا ہے اور یار کی ہو گیا ہے مارے غریبہ لوگا انہوں دہ 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 بھی سال سجاہ دے لوگ تو انہا دا حال بھی نہیں پوچھتے پاہمے ہو انہا دا قصور نہ ہوئے اے دا قصور بند نے انہا پھر بھی سجاہ نہیں دیتی جا رہی میں کہاں گا کہ اپنی حکومت نوں جیڑے لوگ بھی کرپ نے پاہمے ہو تریقے انصافتے ہیں پاہمے نور لکھتے ہیں پاہمے ہو پیپل بارڈی نے انہا سارے لوگ سجاہ ہونی چاہی دیئے اس وقت ہے کہ مسلمانہ نے ملک بنایا سی باب قاضی رحمت اللہ نے اے مسلمان مل لکھتا ہے انشاءاللہ اے سارے لوگانو سجاہ ہونی چاہی دی جیڑے لوگ نے پھڑے جانے چاہی دینا یہودی لعبی اے نہیں اے کین والے میرا خیال نہیں ہوند شاید اے دس سال انڈیا سے یار رہنے اے امریکہ سے یار رہنے تو انو پتا نہیں سکھانی یا دسٹاں کی نہیں تیتیا تو انو پتا نہیں بیٹا کہ اے لوگ اپنا انہا انہا نے انہا نے انہا سے خلاف کوئی گالہ کیتی ہے آج تک انہا نے نہیں بولے انڈیا سے خلاف ہیں جی انشاءاللہ جندا م مران خواہ آیا ہے ہر شاہ کھل کے ہو رہی ہے سر عام ہو رہی ہے بچے بچے نو لیگ آلین دا کہنا ہے کہ جدو نا مران خواہ وزیراعظم بنے ایز اسرائیل دے تیارے پاکستان چاہنا آپ پہنے بلکل کوئی تیارا نہیں آیا اے صرف جس رہاں اگے یہو دیڈا بھی کہیں دے ہیں اسرائیوی کے گلان پہ چھاڑ دینے کدی کوش کدی کوش اے ساریاں گلان نہ کٹ دے گلانے ہیں جی انشاءاللہ اے پاکستان ملکے اے نو کسے دا ڈر نہیں تے نا اے کسے کو ڈر دا ہے اللہ تی میرے بانینا اسی پتھر بن گئے ایٹمی پاور بن گئے ہیں تے ہون میں انشاءاللہ اسی بہتر ہو جا مانگے اللہ تے حکم نا سادہ اللہ ہے جنہا لوکاں نے دے تے تان کیتی ہے وہ کیسے لوگ نے انسانیت نہیں ہونا لوکاں میں جب میں اے سمینہ پہ انسانیت نہیں ہونا نا کیتی اے سوازتے کہ اے غریبان امران خانو نہیں ہونا نا کچھ گیا سانو غریبان لوکاں انہوں نے تان دیتی ہے کیوں اے سنے پہ سونے دا چمچہ لے گے پیدا ہوئے ہیں لوگ انہوں نے غریبان دا پتہ ہی نہیں پہ غریب کس رہن دے انہوں نے انہوں نے ساری عمر غریبی بیکھی نہیں میں سمینہ پہ مران خان صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور ایسا پوائنٹ اٹھانا چاہید ہے مران خان صاحب نے کیڑا کام مالا کیتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ گوانڈیا انہوں نے اچھا کام کرو انہوں نے انڈیا نو دعب دیتی ہے وہ ایک قدم میرے حال دا انہوں نے دو قدم ایدت بھی انہوں نے کچھ لوکاں نے تان لان کی تھی ہے میں سمینہ پہ انہوں نے اچھی گالے نہیں کی تھی کیوں کہ میرے نبی پاک دی حدیث ہے کہ مسائیہ پیڑا بھی ہوئے تھے تو اسی ہوتے نہ چنگا کام کرو اگر لوگ پیڑے نے برے نے سارینا نہیں تعمل کرتے تو اسی باہر باہر تعمل کریں گے انہیں شادہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جانگے انہوں نے پتہ نہیں لگا راجستان دے زندہ آباد دے نارے وجہ نے اے دا نتیجہ ہے مران خان صاحب نے جڑا ہے اچھا کیتا ہے اے اپنا سیج کھولے ہونا واستے اسی مکہ جانے ہیں جس طرح اسی مکہ جانے ہیں سانو مکہ گیاں اگر کوئی ڈاکل ہوئے تھے سالہ کیا آلے اس طرح بابا گروہ صاحب انہوں نے مکہ ہی سمجھ دیں وہ سیکھ کیوں کہ انہوں نے مذہب ہے اچھی بات ہے مران خان صاحب زندہ آباد مران خان صاحب میں سمجھنا کہ ایسا اچھا وزیراعظم پاکستان نے ملیا ہے کہ جدا کوئی مسال نہیں تیتی جاتی میں خان صاحب دی عظمت میں سلام کرنا اس واسطے کے ایک ایماندار لیڈر ملیا ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہے مران خان صاحب خان صاحب تھا کہنا نا کہ بارہ سو روپیا جمع کراؤ تچار مرگیاں دیکھ مرگا لگو ملک دے حالات بدل جانے کے بارہ سو سو روپیا کوئی چیز نہیں سادہ ملک اتنا غریب نہیں جنا لوکا نے سمجھ دیا اللہ دی میر بانینا ہر بندہ ایک ریڈی والا ایک سیکل والا ایک پندرہ بھی ہزار دہ تری ہزار دہ مبیل نہیں پھرتا ہے ہزاراندہ بارہ سو روپیا بیٹا کوئی ایک معمولی بات ہے میں سمجھنے بھی کچھ بھی نہیں بارہ سو روپی جائے اور بارہ ہزار بھی کہتے ہیں دین واستے تیار ہیں ایک کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک بڑا اچھا اس ٹیم میں کوئی بری بات نہیں بارہ سو روپیا تو کچھ بھی نہیں اس لئے بھی ہر بندہ مبیل نہیں فردہ بارہ سو روپیا کی چیز ہے سادہ مولک جیڑا ہے اتنا غریب نہیں جنہیں لوکاں سمجھے اللہ دی میر بانینا اللہ پاک نہیں تھے ہر شاہ دنیا دی پیدا کیتی ہوئی یہ اللہ دی میر بانینا ہر شاہ اللہ دے رہا ہے دیکھو دیکھو اے انہیں گریبان دی گال کیتی ہے ملک دی احلاد وہ ٹھیک کر رہا ہے دیکھو جیڑے ملک گیا دنیا نے سلام کی دی ہے پوری دنیا دے لوگ بارلے لوگ سانوں کہہ رہے نے کہ پاکستان دا وزیراعظم بڑا اچھا ہے تو اسی خود برا کہی ہے اسی انسان نہیں اے سواہ سے اپنے ملک کوئی برا نہیں کہیں تھا اے سواہ سے کہ میں کہیں کہ اللہ سنیا نے میں سعودی پنجی سار رہا میدوری کی تھی اللہ دی میر بانینا تو میں آیا تھا تو تو سنیا نے نا لوکاں جناب دیکھو رانہ سناللہ سبحان اللہ وزیر قانون جیسے لوگ کی کہہ رہے ہیں نواز شریف آیا ہے انہوں دیکھنا ہا جنا لو بہتا سواب ہے کیا بات ہے یار کیسے انسان نے اے مسلمان لوگ نے کیسی باتاں کر دینے ہاں جی ساڑی ماشاءاللہ پین مریم صاحبہ وہ کی مثال دے رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے لوگ اجری پاندے سان سے اما فاضما رضی اللہ تعالیٰ نہا انا دے اتولا رہی ہیں میرے باپ سے لوگ چکڑ پا رہے ہیں میں اتے اتا رہی ہاں سبحان اللہ کیسے یہاں مسالہ دے رہے ہیں لوگ اے ہیں نیسے مسالہ دے رہے ہیں کہ لوگ درہا بنا کے تسیہ سکھانو دیکھو تو صحیح ایک گلہ کرنا لیے ہیں اور پوری دنیا کا ہوئے پاکستان اچھی ساڑی پاک آرمی تو یار اے لوگ کہیں کہ ساڑی آرمی گردار ہے ماری ہے شرم نہ ڈپ کے مار جانا چاہیتا ہے امریکہ جیسے لوگ کہیں کہ پاک آرمی دنیا دی اچھی ہے کہ فوج میرے کو لوگے تو پوری دنیا جنگ کر سکنا یار اے کیسے لوگ نے انشاءاللہ بیٹا جی یہ گروبت جیڑی ہے دیکھو اب میں سمجھ نہ کہ گروبت نہیں جیڑا بندہ پاکستان دے ویج مجدوری کر دا ہے وہ پکھانے رہی دا ساڑا پاکستان سیالکورد شہر دنیا سے آگے کم کر رہی ہے ہر بچہ وی ہزار پی یک مار یا فیکٹریاں دے جو صبح بسان آنڈیاں نے لے کے جاندیاں نے جیڑا بندہ کم کر دا وہ پکھانی مار سکتا گروبت انشاءاللہ دور ہو جائے گی کوئی او دن دور نہیں جیدن گروبت دور نہ ہوئے کیوں اے سواست ہے کہ جدو اے سٹیپ جیڑا شروع ہویا ہے کرپٹ لوگ پھڑے جا رہے نے جدو ایک کرپٹ لوگ سارے پھڑے جانگے ایک کرپٹ کرنو مالے لوگوں کا ختم ہو جانگے انشاءاللہ گروبت دور ہو جائے گی او دن دور نہیں اے بس اہمیٹ ٹال دا پرشام ہے چند دنہ دا انشاءاللہ گروبت دور ہو جائے گی میں نہیں سمجھتا بے گروبت ہے ہاں جیڑا بندہ نہیں سمجھنی رہتا وہ جس طرح تھی مرضی کالکار شدے میرا ایمان گروبت نہیں رہے گی اب بل تو ساڑا ملک غریب نہیں تے جے ہے اے تھوڑا بہتا ہے انشاءاللہ ایک سال دا ہول ہے سب دور ہو جائیں گے سارے کم دور ہو جائیں گے ادھا پاک کرم کر دے گا اسے پارٹی دے نولی دے بندہ ہونے در آگے اے دنا ایدہ ہوئی میں جواب دینا ایدہ ہوئی میں جواب دینا دیکھو کوئی کامومی جدو کیتا جاندہ ہے نا مران خواہ ایک کلا سی صرف کلا کیا او کتھوں نے ہوندہ کیا بار امریکہ تو بندے ہونے لے ہونے سن اپنے نالوا سے کیا انہیں ہندوستان جو بندے لے ہونے سن اے سریف کیا انہیں ویکھنا سی کون کیڑا بڑا تھا کیڑا نہیں جیڑے محبت پیار نہ لو دی پال تیچ آئے نے تے او او دے نال نے انہوں لائے گے او وزیر اعظم بند گیا ہے ایک ایک کر کے پھڑے جانگے جیڑے بھی مارے نے بچوں خراب نے نکل جانگے گندے یاندے سب نکل جانگے انشاءاللہ لوگ اچھے ہو جانگے بیٹا کیونکہ انہوں اپنے نال چنگے مدے لاغ ایک واری وزیر اعظم بندنا ضروری سی اے لوگ بادشاہ بن گے سن ملک دے اے اس وقت سے کہ وزیر اعظم کس رائے بن ساکتا سی کتھوں نے ہندہ باروں مدے نہیں ہندہ ساڑے وچوں ہی ہونے سن نا انشاءاللہ چاندے لوگ جیڑے بچ خراب آئے نے وہ ایک ایک پھڑ کے انشاءاللہ نکل جانگے جس رہا سواتی صاحب آئے نے او دے تکیس بنیا انہوں اکڑ دیتا جاوے گا انشاءاللہ انہوں لوگ بوٹ دیں گے ایس وقت پاورا پاکستان وزیر اعظم مران خان دے نالے اللہ حمدللہ پندہ دے لوگ زیمی دار جلے اور چھے سو دو من پائنسو دو من منجی ویچنی پنجاہ آزار بیہا کلے تھا ٹھیکا دینا وہ لوکاں نے دنگر ویچ کے ٹھیکا پورا کی تا پیشلے پائنس سال نواز شریف دے دور دے بیچے ہیں جی کوئی دور اتنا پیڑا زیمی دار واسطہ نہیں آیا جنہا یہ دور پیڑا آیا ہے میرے سم نے کوئی آگے بات کرے تھا میں پوچھا نا ہنجی پاکستان زیمی دار کو بجڑا قوم تا بجاجی کھدا آئے او چیز پیدا کر کے شہر دے والے لوکاں نے دنگا ہے جیلی یہ کھان تو بغیر بچ نہیں سکتے تو او چیز جیلی بھی شہر ہو جا کے ایسی خریدنے ہیں پورا ہوتے 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 ذرے مماظرہ دے کے ہر شہر ہوتے ہوتے جنہ ہوتے تو دھگتا ہے سارا منافع دے کے اسی شہر خریدنے ہیں تو اسی ہوتے شہر پیدا کر کے دینے ہیں دیمی دار جیلی کہ لوگ شہر دے کھان تو بغیر نہیں بچ سکتے تو اے نا نو مولد اپنا نہیں ملتا جیلی شہر لے کے جانتے ہیں او دی قیمت او اپنا لاندے نے سانو وہ قیمت نہیں ادا کرتے سانو وہ قیمت نہیں ملتے اپنی مرجنال کنگ دس یارہ سو دو من کنگ بیک دی رہی ہے پانچ چھے سو دو من مجی بیک دی رہی ہے او تلو پنجاز دار کے لیے تھا ٹھیکا ہے پانی تیل کنہ مہنگا ہے تو بغیروں کہنا جی اپنا مگی آئی ہے مگی آئی کا دی ہے دانے دے آٹھ نو سو دو من مجی بیک دے رہن مگی آئی ہے مجی چھے سو دو من مجی بیکی ہے سوپر پیشلے سادان دو اچھے مگی آئی سی کچھ لوگا تھا کہنا ہے کہ وزیراعظم مران حجرہ لوگاں غریب لوگاں نے مکان ٹا رہے تھے بارے تڑک اور کسی دا بھی مکان نہیں ٹا رہا اس لیے کبجہ معافیہ گروپ بیچے ہوئے تھے کئی سالان تھے جیڑا خود بہیمان ہے میرے نبی دی حدیث ہے وہ دوسرے انہوں بہیمان لگ دے نے اونا سارے لوگاں نے سارا مطلب ہے کہ آپ ہی بھی کبزے کیتے ہیں لوگاں نے کبزے کرائے تھے ایک بندہ ایک اربر بیہا کھاندہ ہے ایک بندہ پائنسور بیہا کھاندہ ہے اربر بیہا لینے پائنسور ان کیوں کہنا ہے کہ تو کیوں کھاندہ ہے اس وقت سے کہ پورے لوگ کرپٹ سن اس لیے انہوں نے لوگاں نے کبزے کیتے ہو سن ایک کبزے چھڑانے چاہیے تھے انہیں بڑی اچھی گالے تاکہ بزار کھلے ہو جانے لوگاں نے راستہ ملے